آپ دیکھ رہے ہیں نیو سائر انڈیا اور میں ہوں ارفازم اڈینگ آج جس شخص میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے اشوک کمار اور اشوک کمار ڈسٹرک سامبہ کے رہنے والے ہیں اور پچھلے چار سال سے انصاف کی گوہار لگا رہے ہیں اور ہر دروازہ جو ہے وہ کھٹ کھٹا رہے ہیں اور کیا کچھ ڈیویلپمنٹ ان کے معاملات میں ہوئی ہے ان سے ہم جانے کی کوشش کریں گے اور پہلے بھی کئی بار ہم آپ کو ان سے ملوا چکے ہیں شوک جی آپ کا جو ایشو تھا وہ کیا تھا اور جو پریس کانفرنس ہیں وغیرہ آپ نے کی اور جو ایڈیویلپمنٹ کے پاس آپ نے گوہار لگائی اس کے بعد اس میں کیا ڈیویلپمنٹ آئی اور کیا کچھ ایمپروومنٹ ہوا سر میڈیا میں جا کے مجھے کافی فرق پڑھایا گی کہ پہلے تو میرے پیشہ کرتے تھے مجھے ڈی ایس بی سامبہ نے اٹھایا تو جو کی افسر سپوال کرناہل سنگ نے اٹھایا اب ایسا کچھ نہیں ہے لیکن پیشہ کوئی نہیں کرتا ہے میں اپنا رہ رہا ہوں مجھے سے تو سٹوری کیا تھی کیوں آپ کو ساتھ کرتے سٹوری یہ ہے کہ ہمارا جو گھر ہے ہم چار بھائی بہن کے مممہ کی بچپن میں رہت ہو گی تھی تو اس میں مممہ کا مندر گھر پہ بنا ہو گیا تو ہمارا گھر اچھا چلتا تھا چھوٹے گھائی کی ہم نے شادی کر آئی ہماری جو بہن ہے وہ جیجا جو ہمارا وہ ٹرک ڈرائگر ہے تو یہ شیلو گینگسٹر جو پکڑا گیا ہے شیلو گینگسٹر نے ہی بہاں پہ شیلو گینگسٹر کا بڑا اڈا سپوال میں ہی ہے جگندر یوشکندر دونوں یہی چلاتے ہیں اس کا بڑا اڈا بہی پہ ہے ریمپا جو اس کا ڈرائیبر شیلو گان ان لوگوں کے پاس ان لوگوں نے کیا کیا جیسے ان کا تو پہلے کا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے بہتا ہے سر انتقوادی حملہ ہمارے اپری تو ہوئے اچھا یہ کب ہو جے دویاس تارہ میں پاپا کو مارا گیا آج یہ انتقوادی حملہ کرائی میں جو ان لوگوں نے کیا ہوئے جے ہمارے گھر سے جو ہمارا جو جیجا تھا وہ ٹرک ڈرائیبر تھا جگہ اندھا نے کرائی میں کہاں سے شروع کیا کیپسول ڈلی سے آتے تھے جب ہمیں پتا جلے تھا پاپا نے اس کو گھر سے جوائی کو باہر نکاز دی تو اس میں جے فبگو رام کا لڑکا جس میں میری گاڑیاں شاڑیاں سب دبائی ہوئی ہے تو یہ دیپتے کی حال پر بڑی کرتا ہے تو کیا 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 آپ نے کیا 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 اس کے بعد میں کیا 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 سر جیسے جیسے ہی میں جاتا ہوں یہیں بھی جاتا ہوں ٹھیک ہے پہلا جب جے برچہ دو ہیارہ سترہ میں یہ کمپلینٹ آپ نے کیا جیسے میں پاپا پہ مارنے کے بعد جاتا ہوں پلیشوں کی تو پلیشوں کی افسر بہتا ہے دس ہزار پہ دےوں میں دس ہزار پہ بہاں سے دوں اس میں پھر میری سکوٹی دی پاپا نے مجھے لے کے دی اس کو موٹساک لے کے دیا مجھے سکوٹی لے کے دی تو اس نے سکوٹی بھی پھول کے تور دی اور جے جب اس نے گھر پہ مندر بنا ہوئے مندر اس نے توڑ کے جے مندیر ہے تو جو بھی آیا جے سارا جے کھنا مندر بنا ہوئے گھر پہ مندر توڑ کے باہر پھینکتا ہے یہ کس نے پھینکا یہ بھائی نے اچھا آپ کی بھائی نے ہاں یہ آنتکوادی حملہ آنتکوادی آج اس کو بنایا گیا تو یہ پہلا حملہ سب سے میرے پہ کیا چھوٹا جیجہ جو خریتی رام بروٹا گیمپ خریتی رام بروٹا گیمپ اور اس کی بہن ہے جو ساری ہم نے اندر کروایا ہوئی تھی پہلے کہ لڑکی کو تنگ کرتے تھے تو ہم نے اس کو اندر کروایا ہوئے سب سے پہلا حملہ ہی اس کا ہمارے پہ ہمارے پہ تو اس کے بعد یہ دو سارس تارہ کا معاملہ ہے ہاں جے دو سارس تارہ کا معاملہ ہی ہے تو اس نے کیا گیا کہ اب اس نے پہلے تو اس لڑکی نے جہاں پہ اڈاونایا ہو تھا کیپسل کی کھیپ انہوں نے جہاں سے کی شروع جگندروں جگندر لڑکی نے ہمارے گھر سے ہی تو ہم نے جبا ہی اپنا بھگا دیا گھر سے بہن کو بھگا دیا کہ ہماری ممہ ہے نہیں تو ہم نے اس کو چھوٹے بھائی کی شادی کروائی میری شادی نہیں ہوئی ہے میں نے جو بھی ہے میرا پاپا کے ساتھ میرا ریٹن کارٹ ہے تو ادھا گھر میں آپ کو اور آپ کے پاپا کا نام ہے ہاں 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 جیسے پاپا نے بولا کہ جو بھی گھر کا بیجنس ہوتا ہے ساری دنیا دیکھتی ہے ٹھیک ہے ہاں جو بھی ہمارے بیجنس تھا میرے تکترہ میں پانچ آٹھوں تھے ہاں 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 آٹھوں تک بھی دیکھے ہاں اپنا سنبھال پھر اس میں چاچوں کے ساتھ ملکے دیپا دیپا کے بی بی اسے رکھے مارا گیا اس میں جئے اس میں یہ پلیز جو کس پوال جو بنی ہوئی ہے میرے تایا جی نہیں بنائی ہوئی ہے تو تایا جی ایسے میری مہد کرنے آتی ہے تو یہ ساری حرام جیزی پلیز نہیں کی تو جی ایسے پی اونیل مغوترا شلو دان تو یہ لکی بھائی سیٹھی بھائی چلیں یہ تو ہو گیا آپ کا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد میں آپ نے کیا کیا کہاں کہاں اپروچ کیا یہ تو چوکی تھانے میں آپ گئے اس کے بعد میں آپ نے کیا کیا اور کیا ہے اوپرومنٹ ہوئی میں نے اوپر ہے ای جی سے پوچھا ہے تا آئی جی سے ہوا ہے اور اپنے ار ڈی آئی جانکاری لینے کے لئے کیا کیا پوچھا ہے آپ نے ان سے آئی جی سے پوچھا ہوا گئی خورنہ آئی جی سنسا دوا رہا آپ پوچھا ہوا ہے اس میں اب دیکھتے ہیں آئی جی کیا کرتا ہے تو وہ کرتے ہیں باقی یہ آنتکواتی کیا ہیں گا ایک اس میں کیا مسئلہ ہے یہ فبگو ران کا لڑکا ہے جو مہندر جوڈری اس نے ہماری اس نے اس اس پی جنمو کی اپرائی برانچ کو بھی لکھا ہوا ہے اب آپ چاہتے کیا ہے کیا ہونا چاہیے کیا انکوائری چاہتے ہیں کیا چیزیں نکل کے سامنے آنی چاہیے سارے رشتدار دیکھیں پہلے تو لکی اور سیٹھی دیکھیں لکی بھائی تو شہلو بدماش وہاں پہ گیا شہلو کو لے کے لکی گیا چونکی پلیس پوال میں اس نے وہ کیا بھی دیپے کو شڑایا اس نے یہ نہیں پوچھا دیکھپا کیا کر رہا ہے یہ نہیں پوچھا اس نے اس نے تو اسے ٹھینے کے بھائی ابھی وہاں پہ جو بدماشی ہوئی ہے ہمارے گھر میں یہ خلی لکی سے ٹھین ہے اور جو دو دس سترہ میں سارے کانٹ ہوئے وہ انہوں نے کیا ہے یہ جے کے جانرل والے فون کرتے ہیں پہلا انسپیکٹر تھا وہاں پہ ناگرہ جب میں پپا کے منہ کے بعد جاتا ہوں تو بھائی میرے ساتھ ایسا ہوں گیا میرا تو یہ مسئلہ ہے میں نے وہاں بھی یہ بتایا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو اس نے کیا بھی ابھی وہ اس نے دس سیار پیار میں کہاں سے لاؤں پیسے ہوں دس سیار پیار مجھے بہتا ہے دس سیار پیار دو میں دس سیار پیار کہاں سے لاؤں رہا ہوں گای اب اس سارے ایشو میں جس طرح یہ کاروائی آگے بھڑتی رہی ہے آپ نے بہت بار جو ہیں پریس کانفرنسیں بھی کی اس کے بعد آپ کیا مانگ کرتے ہیں آپ کیا چیز ہونی چاہیے کس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ شیلو ڈان کا جو پیسہ ہے اس کے جو تو یہ ریسٹ ہویا ہے اس کے میں سارے اڈے بتاتا ہوں اس کا سب سے بڑا اڈائی جگنتر کا بار ہے اگر آپ پلیس کا سیوگ مانگتی ہے تو آپ ان کا ساتھ دینا چاہیں گے بلکل بلکل پلیس کو تو میں بتاتا ہوں پلیس کو اس میں سر جی ہے کہ سامبہ ڈسٹک میں سامبہ ڈسٹک والوں کو جس کو بھی ان چوروں اس میں یہ ہے سردار منجید سنگھ ہے سردار منجید سنگھ ہے جو یہ اس کا سالہ ہے جگندر کا تو یہ خبگو رام کا لڑکا جو یہ میرا نمبر ہے جس کسی کو بھی سامبہ میں میری ہیلپ چاہیئے وہ مجھے فون کر چکتا ہے کس طرح کی ہیلپ ان چوروں کے خلاف کو جو بھی سبو چاہیئے اس نے کیا کیا ہوا ہے کہ یہ رادت سوامی گروپ ہے مندر ان لوگوں نے توڑا کہ یہ رادت سوامی گروپ ہے تھنڈی خوئی جو جہاں پہ جکھ ہمیں تھنڈی خوئی میں یہ ہے جہ اس بابے کی آرڈ میں لے کے آج ان لوگوں نے سردار میں بھی رادت سوامی گروپ بنا دیا ہے وہاں سے یہ ہتھیار لاتے ہیں چٹہ لاتے ہیں چٹے کی تو بڑی تگڑی خیب ہے شہلو گے یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ مطلب یہ کیسے کیسے کر سکتے ہیں میں سر پروف کر رہا ہوں گا پلیس بولے تو میں پروف کر رہا ہوں گا اس کو کمپلینٹ کیوں نہیں کیا کیوں نہیں سر پلیس مجھے دھواتی ہے ہر بار مجھے دھواتی ہے پلیس نے تو کیا سب کچھ یہ پلیس کی ہے یہ پلیس ہی تو سوڑنڈ ہوئی ہے دیکھو نا یہ پلیس ہی سوڑنڈ ہوئی ہے اس میں ایک پلیس نہیں اس میں بڑی پلیس سے سوڑنڈ ہوئی ہے اور یہ وہی سوڑنڈ ہوئی ہے جہاں پہ انتقوادی کا گروپ ہے جہاں سے بارڈر کرسنگ ہوتی ہے جیسے اب ہیر ننگر میں جو پکڑے گئے تو انہوں نے کہاں پیچنا تھا شیلو کو اب میرا بھائی مجھے بولتا ہے کہ میں تجھے جہاں سے ماد ہوا شیلو مجھے دو منٹ میں شرع دے گا میں پہنچا ہوں گا اب آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ آپ جب اتنا بے باقی سے اپنا جو میڈیا کے سامنے آپ بتا رہے ہیں اور پلیس بھی جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ پلیس کی بھی میلی بھگت کہیں نہ کہیں دکھ رہی ہے تو آپ کو ابھی ڈر نہیں لگ رہے ہیں سر ڈر نا اب موت تو ہے ہی ہے تو موت اچھی ہو پھر پروف ہو جائے نا سبس مگر ایڈمیسٹریشن پلیس آپ سے صحیح مانگے آپ پورا ثبوت دینے کو تیار ہیں میں اپنے نمبر دے رہا ہوں میں بے کئی ہوں ساپ دے رہا ہوں میں ان کے سارے اس بوت بتاؤں گا ان چوروں کے پاس کھاننے کو کچھ نہیں ہوتا تھا آج ان کی گاڑیاں گھر سب کچھ گاڑیاں لے کے گھومتے ہیں ایسے ہی لوگوں کی جمعین دور تو نہیں گلت کر کے ہی کرتے ہوں گا کیا پتہ ہی مہندر اسے کام کر کے بنایا ہو تو وہ دیکھیں نا سرکار دیکھیں مہندر بھی دیکھیں چلیں ٹھیک ہے شکریہ ہمار سے باتجت کرنے کے لئے اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے ارشوک کمار جی نے کہا کہ سپوال میں جن جن بھی لوگوں کے انہوں نے نام لیے حالانکہ اپنا نمبر بھی ہے اس میں نام دینا چاہتا ہوں اس میں نام ہے ایک منی رام پالی ایک یہ فگو رام کا لڑکا جو مہندر سنگھ ہے سمرار فائنس ان کے تینوں بیٹے ہی ہو ہیں یہ سالہ وہ کرتا ہے اپنے اس میں اس نے بیاسگر بنایا ہویا ہے تھنڈی ہوئی والا ابھی تو کچھ میری تو مانتے نہیں ہیں بیاسگر کو اس نے وہاں سے بھی بیاسگر بنایا ہویا ہے اس میں جس کندر کی لڑکی ہے جو کہنے میں تو ڈاکٹر ہے پھر یہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے آروپ لگانا کافی آسان ہوتا ہے اس کو صدھ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے سر میں صدھ کرواؤں گا ابھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ نے صدھ کرنے کے لئے آپ دکھا نہیں رہے ہو مطلب یہ چیزیں یہ کمپلینٹیں ہیں آپ نے آٹی آئیز لگائی ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن آپ یہ کیسے صدھ کریں گے کہ آنتکوادی یا اس طرح سے ہتھیار تسکری یا ڈرگز مافیا یہ کیسے صدھ کریں گے تو دیکھو نا ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا سرکار دیکھے گی ایڈمیسٹریشن دیکھے گی آپ کو کیا ہے تو دیکھو نا سر مندر توڑ کے میرے گھر پہ میرا بھائی ابھی پچھلے مہینے میں نے وہاں سے ریاسی جیل میں تھا جوگی ایک اٹو ڈرائیور ہے تو اس کا کوئی ہو نہیں ہے ٹیچو نہیں ہے کہ نہ ایسا کر ستے ہیں ہمارے پاس تو وہ نہیں ہے کمیہ مہینے پہ مہینے پہتے ہیں ابھی پچھلے مہینے وہ جیل میں تھا اس نے اڈبنایا ہویا گھر پہ میں گھر پہ کیوں نہیں جاتا ہوں اسی وجہ سے کی اس نے اڈب گھر پہ بنایا ہویا ہے آپ کے گھر پہ ہاں آپ کے گھر پہ قبضہ کیا ہویا ہے پہلے آپ کہاں رہتے ہو سپوال سامبہ میں نے آپ کے گھر پہ 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 کسی نے قبضہ کیا ہو آپ کہاں رہ رہے ہوگی میں تو باہر رہ رہ رہا ہوں باہر کہاں پہ جہاں پہ ہی رہ رہ رہا ہوں جمہوں میں اچھا اگر آپ کی گھر پر کسی اپنے گھر پر اڈا بنا لیا ہے نا نا اس نے بائی نہیں بائی بائی جو طائقوں جے پلیس اللیگل کام وہاں پر ہو رہے ہیں پلیس جو سسپینڈ ہوئی ہے اس میں پی سی سی کیس میں سسپینڈ ہوئی ہے تو جو اس نے کیا ہوئی ہے بائی نے ابھی پہلے تو یہ میری بہن کا اڈا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہماری ماں نہیں ہے ہم بجمن میں ہم نے ہم تو دونوں بائی کم کرتے ہیں کٹرہ میں جیجا جو ہمارا وہ وہ ٹھیک ڈرائیبر ہے جگندر نے کرائیم کرنا کہاں سے شروع کیا جیجا جو ہمارا وہ وہ بہاں سے ٹھیک ڈرائیبر ہے جگندر بھی آپ کا ریلیٹو ہے چچا ہے میرا سکتا ہے جس نے میرے باپ کو اٹھا کے دونوں باہ بیٹوں نے تو وہ لے گئے دن دہاڑے باپ کو لے گئے باپ کو مار کے دو منٹ میں باپ کو اجرائے جاتا ہے لیکن ثابت تو نہیں نہ ہو پایا ابھی تو کھو کرے نا کہاں سو رہی ہے کریں نا انکاری کریں کیوں نہیں انکاری کریں میڈیکل بھی ہوا ہوگا تو یہ لگائی ہوئی نا آٹی جب میں آٹی لگاتا ہوں تو میم دیتی ہے کہ تھرڑ پاسن بندے کو ہم نہیں دیتی ہے یہ رینو میم ہے کوئی یہ ہے رینو میم کوئی وہ دی ہم کی اس کو دیتی ہے جو دیتی ہے سرویسی جنہا اچھے ہیں ابھی ہم نے اس کو دوارہ دوسری آٹی لگائی ہوئی ہے آئی جی کو کرائی برانچ کو سب کو لگائی ہوئی ہے تو اب دیکھتے ہیں جو کیا کرتا ہے اس میں ابھی دیکھتے ہیں آئی جی جب میں نے پہلی ایک کمپلین کروای نا شیلو کے خلاف اور دیپے کے خلاف بھائی کے خلاف تو اس میں ڈر ان چوروں کو ہی ہے اس میں مانی رام پالی اس کے دونوں لڑکے مڈرلسٹ ہیں تو ہماری پرانی پاپا کی اتائے کی دشنی ہیں بہن اب آپ مانگ کیا کرتے ہیں مانگ میں چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کی بس انکوری بھولنی چاہیے آپ کا مکان آپ کو واپس ملنا چاہیے ہیں مکان تو ایسی میں نے تلعہ لگایا ہوئے باہر رہ رہا ہوں تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں چلا رہے ہیں ہاں اڈر چلا رہے ہیں جے آپ کے مکان میں روح سردار آتی ہیں اندر تلعہ لگایا ہے یہ چاہلو کر روپی ہے جناب ابھی آپ نے بولا کہ وہاں اڈر چاہ رہا ہوں وہاں مکان کے اندر کوئی رہتا ہے وہاں بابی اور بھائی تو تلعہ کہاں لگایا آپ نے تلعہ لگایا آپ نے ایک کمرے کو لوایا ہوا ہے ایک کمرے کو ہاں باپی اس نے پورے گھر کو جو ہے کیپچر کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر نکالے جائیں اور ان کے خلاف کانونی کاروائی ہو اور گھر جو ہے آپ کو واپس دلا دیا جائے ویڈ سیفٹی ویڈ سیفٹی تو اشو کمار جی ہیں سپول کے رہنے والے ہیں ڈسٹرک سامہ میں پڑھتا ہے اور اپنی داستان جو ہے کافی بار میڈیا کے سامنے لا چکے ہیں اور آج پھر سے جو ہے امید کا دامن نہیں چھوڑا ہے گوھار پھر سے لگا رہے ہیں آٹی آئیز لگا رہے ہیں اور امید یہی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ کاروائی ہونے چاہیے وہ کاروائیاں جو ہیں وہ ہوں گی فلال دیکھتے رہیے نیو سیر انڈیا میں ارفاظ امیر ڈینگ کیامرومین شانواز کے ساتھ